مبارک حسین نگری پاکستان کے ایک ینگ سوشل ایکٹیویسٹ جس نے بہت ہی کم عرصے میں پاکستان سمیت گلگت بلتستان میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اس کو آج ہم نے اسٹوریو میں مدو کیا ہے چیئرمین علم فاؤنڈیشن جناب ساگیت نہائیتی خوبصورت آواز کے مالک جناب نوید مظہر صاحب ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے خوبصورت آواز میں ہمارے سننے والے ناظرین کو اپنا کلام پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا تمہید شایل عبد جناب سایل شاہ صاحب کا لکھا ہے خوبصورت کلام آپ مومنی خدمت میں اور تمام دیکھنے والے ذات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں سمات کیجئے گا اللہم صلی علی محمد و علی محمد ذکر مولا بپا کیجئے ذکر مولا بپا کیجئے حق مدہت ادا کیجئے مصطفی کی خوشی کے لیے مرتضی کی سنا کیجئے مصطفی کی خوشی کے لیے مرتضی کی سنا کیجئے اور ہو رہی ہے نمازِ بلا شاملِ بزمغے انبیاء ہو رہی ہے نمازِ بلا شاملِ بزمغے انبیاء ہے یہ وقتِ قبولِ دعا مت یہ لمحہ قضا کیجئے ہے یہ وقتِ قبولِ دعا مت یہ لمحہ قضا کیجئے شر دیکھئے گا شر دیکھئے گا ذکر کی جو تجارت کرے اور مو مانگی قیمت بھی لے بھی ذکر کی جو تجارت کرے اور مو مانگی قیمت بھی لے بھی پیشور ہیں وہ ذکر انہیں ممبروں سے جدا سے جد کیجئے پیشور ہیں وہ ذکر انہیں ممبروں سے جدا کیجئے پیشور ہیں وہ ذکر انہیں ممبروں سے جدا کیجئے کوئی کتنا کی دشمن سگی ہے یہی درس آلِ نبی کوئی کتنا کی دشمن سگی ہے یہی درس آلِ نبی بھول کر بھی کسی شخص کے حق میں مدبت دعا کیجئے ذکر مولا بپا کیجئے حق مدہت ادا کیجئے شر دیکھئے گا ختم ہو جائیں گی رنجشیں خود ہی پڑھ جائیں گی ختم ہو جائیں گی رنجشیں خود ہی بڑھ جائیں گی خربتیں چھوٹی چھوٹی سباتیں درگزر کر دیا کر دیا چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اگر درگزر کر دیا کیجئے مختبہ پیش کر رہا ہوں دیکھے گا درگزر کر دیا کیجئے اور آپ اگر ہیں غلام علی ہے سہیلپ پر لازمی آپ اگر ہیں غلام علی ہے سہیلپ پر لازمی کوئی ناراض ہوتا ہے ہو حق کو حق ہی لکھا کیجئے ذکر مولا بپا کیجئے حق مدہت ادا کیجئے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ اسلام علیکم علیکم السلام میں آپ سنے سادق صاحب بتائیے گا آپ ماشاءاللہ سے ادارہ چلا رہے ہیں علم فاؤنڈیشن جو ذہن میں آپ کا خاکہ کیسے آیا اور کب آیا آپ کے ذہن میں اس طرح کبھی کام کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معصوم فرماتے ہیں کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرو وہی چیز اپنے دوسرے بھائی کے لئے بھی پسند کرو میں خدا کا لاک لاک شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے انبیاء صفت کاموں کے لئے مجھے چنائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کام کے لئے جو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا آپ کو جیسے معلوم ہوگا اس کام کو میں نے کیوں پسند کیا سبتمبر دو ہزار سولہ میں الحمدللہ ہم نے اس فاؤنڈیشن کا آغاز کیا تھا اور سبتمبر دو ہزار سولہ میں ہی میرے گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں تین لوگوں کی جانوں کا زیادہ ہوا تھا ان میتوں کو ہم نے کراچی سے لے کر اپنے آبائی گاؤں تک لے جانے کے لئے جن لے جانے کا انتظام کیا ان میتوں کو ہم نے اپنے آبائی گاؤں تک لے جانے کا انتظام کیا اس انتظام کے دوران یہاں سے گلگت لے جانے میں مجھے ایک نئی کئی مسئلے مسائل پیش آئے تو ان مجتوں کی تدفین کے بعد میں کراچی آیا کراچی آنے کے بعد میں نے اپنے ایک دو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کو ڈسکس کیا کہ آیا آج یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے میں نے اپنے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے اس مسئلے کو میں نے حل کیا ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ کسی ایسے فرد کے ساتھ پیش آجائے جس کے پاس کھانے کے پیشے نہیں ہو تو اپنے آبائی گاؤں تک میتوں کو کس طرح لے جا سکے تو میرے دوستوں نے الحمدللہ اس میرے سوچ نظریہ کے اوپر لبیگ کیا اور اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک ہم نے ایک فاؤنڈیشن کا قیام عمل ملایا اس فاؤنڈیشن کا ہم نے نام رکھا علم فاؤنڈیشن بیسیکلی اس کے بعد ہم نے جو جس چیز پہ کام شروع کیا وہ تعلیم پہ کام شروع کیا صرف تعلیم کے حد تک نہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیگر شعبہ زندگی میں بھی کام شروع کیے جیسے کہ ہیلتھ کے سیکٹر پہ راشن کے سیکٹر پہ اور اس طرح کئی چیزیں تھی جن پہ ہم نے کام کیا علم فاؤنڈیشن رکھنے کا کیا جواز ہے اس فاؤنڈیشن کا علم فاؤنڈیشن بیسیکلی اس کا نام رکھنے کا جواز یہ تھا کہ بیسیکلی آپ اس چیز کو دیکھیں معاشرے میں غربت کی چیز سے آتی ہے انسان اگر پڑا لکھا نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے غربت آنے کا جو سب سے بیسیک چیز ہے وہ انسان کا تعلیم حاصل نہ کرنا کیوں نہ ہم نے سوچا کہ اس فاؤنڈیشن کا نام علم فاؤنڈیشن رکھیں اور اس فاؤنڈیشن سے ہم جو نہ لوگوں کو تعلیم مہیا کرنا شروع کریں اگر آپ کسی کو اچھی تعلیم دیتے ہو تو غربت کا خود بخود خاتمہ شروع ہو جاتا ہے معاشر اچھا علم فاؤنڈیشن نے اب تک جو کارکردگی دکھائی ہے میرے علم کے مطابق پاکستان کے دیگر حصوں میں خاص کر گلگت بلدستان میں ایجوکیشن پہ زیادہ کام کیا ہے اب تک جو پرفارمنس ہے وہ کیا پرفارمنس رہی آپ لوگیں گلگت بلدستان کو ہم نے فیلال اس لئے فوکس کیا کیونکہ ہم نے پورے پاکستان لیول پہ سروی کی ہے ہم بیسیکلی ہمارا فاؤنڈیشن کراچی میں یہ کراچی میں رہتے ہو ہم نے پورے پاکستان لیول پہ ایک ریسرچ کیا تو تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ گلگت بلدستان میں یعنی تعلیم کی شرعہ سب سے زیادہ ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں جس علاقے میں تعلیمی شرعہ سب سے زیادہ ہو اور وہاں غربت کا بھی سامنا ہو کیوں نہ آپ وہاں سے اس چیز کو شروع کرو اس کام کو وہاں سے اگر شروع کرتے ہو تو دیگر علاقے کی طرف بات میں جانے میں آسانی رہتا ہے وہاں کے لوگ ہم نے پھر فیزیکلی وہاں جا کے دیکھا ہے بھی مثال ایک گھر میں اگر چار بچے ہیں تو وہ چار کے چار بچے اسکول جا رہے ہیں پرائیوٹ اچھے اسکول میں نہیں جا رہے لیکن سرکاری اسکول میں جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے لاسٹ اپنے کیبنٹ سمیت گلگت بلدستان کا دورہ کیا گلگت بلدستان میں دورہ کرنے کے بعد الحمدللہ ہم نے وہاں پر اس وقت غالباً 22 سے 25 لٹکوں کو اسکولرشپ دی ہے جو ان کو ہم منتلی بیسیس پر پڑھا رہے ہیں وہاں پر اچھا جو فاؤنڈیشن ہے کوئی کیبنٹ آپ لوگوں نے تشکیل دی ہے یا کیا اس کا سلسلہ ہے جی بالکل الحمدللہ ہماری پوری پروپر کیبنٹ بنی ہوئی ہے اور کیبنٹ کے اندر بھی مختلف ٹیمیں ہماری کچھ ایک ٹیم اگر ہیلتھ کو دیکھتی ہے تو دوسری ٹیم ایڈوکیشن کو دیکھتی ہے پھر اس کے علاوہ دوسری ٹیمیں ہیں وہ مختلف چیزوں کو دیکھتی ہے اچھا اسکولرشپ کا جو معاملہ اب لوگوں کا چل رہا ہے وہ اس کا کیا کرائیٹیریا ہے کیا پروسس ہے مطلب کوئی اگر اسٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہے تو اس کا کیا پروسس ہے اسکولرشپ کا ہم نے جو کرائیٹیریا رکھیں وہ دو ہیں اچھا پہلا بندہ اسٹوڈنٹ جو آ رہا ہے وہ کریم ہو اور نیڈی ہو یہ دو شرطیں اور ہمارے فانڈیشن کی میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں سب سے اچھی بات یہ کہ ہم رنگ و نسل مذہب ذات بات کو نہیں دیکھتے وہ چاہے کسی بھی فرقے سے تاروخ رکھتے ہو جس کسی سیکٹر سے اس کا تعلق ہو جس کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے وہ ہمارے کریٹیریا پہ اترتا ہے تو ہم اس کو اسکولرشپ دیتے ہیں وہ پچیس سٹوڈنٹ تو وہ ہیں جن کو ہم منسلی ریگولر پڑھا رہے ہیں اپنے فانڈیشن کے تھو اس کے علاوہ کراچی لیول پہ آپ ہم کبھی چیک کر سکتے ہیں یا جو ناظرین چیک کرنا چاہیں ہم ان کو دکھانے کے لئے تیار ہیں کہ کولیج لیول اور یونسٹی لیول پہ پر مند دو سے تین کیسز ہم ڈیل کر رہی ہوتے ہیں اچھا آپ نے اس کو کلیر نہیں کیا کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو کیا پروسس ہے پروسس اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں گے تو یہ بہتر ہو جائے گا جی پروسس ہے کہ جس جو اپلیکنٹ ہو وہ ایک پروپر اپلیکیشن این ایسی کی کوپی اگر وہ این ایسی اس کا بنا ہو تو اور اپنے اکیڈمیک ریکورڈ کے ساتھ اس کی کوپی کے ساتھ آ جائے ہمارے اوفیس میں آ جائیں اس کے علاوہ اگر اوفیس میں نہیں آ سکتے ہیں تو جو دور دراز کے بندے ہو وہ ہمیں ای میل کریں ای میل کے بعد ہماری کیبلیٹ میں ایک ٹیم ہے جو اس کو پروسس دیکھتی ہے کیا ہے واقعہ میں نیڈی ہے کون ہے کون نہیں اس کو چھاند بین کرنے کے بعد وہ اگر اس قابل ہو کہ اس کو اسکولر شپ دی جا سکے تو اس کو ہیلت کر دیتے ہیں اب تک کیا ریسپونس رہا ہے لوگوں کی جانب سے آپ کو اس فاؤنڈیشن کو مدد کرنے میں کوئی صحیح اچھا ریسپونس ہے لوگوں کی جانب سے جی بدقسمتی سے اور افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ مثال منتھلی ہمارے پاس ایڈیوکیشن میں جو جن کو فیس چاہیے ہوتی ہے وہ اگر پانچ سے دس سٹوڈنٹ آتے تو ہیلپ کرنے کے لئے وہ بندہ آگے نہیں آتا ہے ہیلپ کے لئے ہم جو کلیکشن کرتے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تھے اس فاؤنڈیشن کے ریسٹرٹ کچھ ممبر ہیں انہی کے سرو انہی سے منتھلی بیسس پہ کچھ امانٹ کلیک کرتے ہیں پھر اس سے اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں اچھا ایڈیوکیشن کے علاوہ ہیلتھ پہ آپ تک آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے الحمدللہ ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے ابھی تک کم و پیش ستر ساسی پیشنٹ کو فیسٹریٹ کی اپنی اس فاؤنڈیشن کے تھو اور اس کے علاوہ دیگر جو ایڈیوکیشن ہیلتھ اور اس کے علاوہ جو دیگر چھو میں ہیں اس میں کوئی کام آپ لوگوں نے جی بالکل ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کے علاوہ لاسٹر جیسے آپ کو پتا ہوگا کوویڈ کی وجہ سے پورا دنیا متاسد تھی وہیں پر ہم نے مختلف علاقوں میں کراچی میں مختلف گرانوں میں راشن تقسیم کیے راشن سے بڑھ کے ماسک فری ماسک مہم ہم نے ایک چلائی تھی جس میں آپ کو پتا لوگ لاسٹیئر پیسے دے کہ ماسک وصول نہیں کر پا رہے تھے وہاں ہم نے لاکھوں کے حساب سے کراچی کے پبلک کو فری سبیلہ ماسک ہمارے فیس بک پیچ پہ سندھر پرکر کے کوئی بھائیوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور ان کے اس ضرورت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سندھر پرکر کے ایڈیے میں ٹمو بیش چھے سے ساتھ وارٹر پمپ پروجیکٹ لگوایا ہیں مخیرہ حضرات کے تاول سے جی بی پریس کے توسط سے آپ کیا پیغام دیں گے لوگوں کو علم فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ڈونیشن کا ظاہر بات ہے ڈونیشن کے علاوہ تو کوئی فاؤنڈیشن چلتا ہے نہیں تو جی بی پریس کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے نظر میں جی بی پریس کے توسط سے اپنے تمام ناظرین کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا ناظرین میں بھی بالخصوص ہمارے جو جی بی لیول پہ جو بزنس میں نے جو مخیر حضرات ہیں ان سب سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا ان سب کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ آئیں اس نیک کام میں ہمارے ساتھ تاون کریں ہمارے کام کو چیک کریں آپ ہمارے کام کو چیک کر کے مطمئن ہونے کے بعد ہمارے ساتھ تاون کریں جو فیوچر پلان ہے وہ کیا ہے جی اس وقت علم فاؤنڈیشن کا جو فیوچر پلان ہے جو اے میں وہ ہے سب سے پہلے اسکول کا قیام ماشاءاللہ اسکول میں جن بچوں کو تعلیم دی جائی وہ فیس اویلہ دی جائی گی کیا بات ہے ماشاءاللہ اس کے بعد ایک ہوسٹل کا قیام جیسا ہے انٹیریر یا جی بی لیول یا ملک کے دیگر رہیہ سے جو لوگ آتے ہیں سٹوڈنٹ آئیں گے ان کو اس ہوسٹل میں ٹھیرائیں گے ہم اور وہ بھی انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے کہ فیس اویلہ ان کو ٹھیرائیں اس کے بعد تیسرا جو ہمارا جو سب سے اہم پروجیکٹ ہوگا فیوچر میں وہ ہے ایک ہوسٹل جس میں غریبیوں کو فیس اویلہ ناظرین اکرام جی بی پریس کے اسٹوڈیو میں آنے والے مہمانوں کا میں تہہ دل سے ممنون اور متشکر ہوں کہ آپ نے اپنے گونہ گون مسروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پرگرام میں شرکت فرمائی انہی الفاظ کے ساتھ اپنے مذبان مبارک نگری کو دیجئے موسیقی